اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ آشی رحمان ہم نے ایک کتاب شروع کی ہے جس کا نام ہے آس جس کی مصنف ہیں اسما تارک صاحبہ ہمارا گزشتہ چپٹر تھا مطالعے کی آفدیت اور تحریر میں اس کی اہمیت چلیے اپنا آج کا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے محبوب قدموں میں میں یونیورسٹری سے واپس آنے کے لیے بس میں بیٹھی ہوں کہ جلدی گھر جا سکوں پورا دن کام کرنے کی وجہ سے کافی تھک گئی تھی اب بس خواہش تھی کہ کسی طرح جلدی سے یہ آدھے گھنٹے کا سفر ختم ہو جائے اور میرا اسٹاپ آ جائے اور میں پل بھر میں وہ پانچ منٹ کا فاصلہ تیہ کر کے گھر پہنچ جاؤں مگر جیسے ہی اسٹاپ پر اتری تو نظر سامنے دیوار پر لگے استحار پر پڑی جس نے جہاں دیوار کو بدنما بنایا ہوا تھا وہیں وہ اپنے آپ میں بھی بڑا بدنما تھا حالانکہ یوں تو استحار لگانا منع ہے مگر ہم لوگ کب منع ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس کام کو تو ہم لازم ہی کرتے ہیں جس سے ہمیں منع کیا جاتا ہے خیر چھوڑیں اس بات کو چلیے استحار کے متعلق بات کرتے ہیں ہاں تو میں کہا تھی کہ وہ استحار انتہائی بدنما تھا جس کا مقصد معاشرے میں انتشار پھلانے کے سوا کچھ نہ تھا جو کسی کالی مائی کی کرامت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہا تھا اور دیوار پر ظلم و ستم دھا رہا تھا جیسا کہ اس پر تحریر تھا کہ کالی مائی کالی علم کے ماہر آپ کے سب کام صحیح کر دے گی شوہر کو بیوی کا غلام بیوی کو شوہر کے ماں تحت دشمنوں کا خاتمہ من کی مرادیں پوری ہو جائیں گے محبوب قدموں میں یہ سب پڑھنے میں جہاں بہت دلچسپ وہیں انتہائی موسیق خیز بھی تھا کیونکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر سارے مسائل ان کالی مائی بابوں کے ہاتھوں درست ہونے لگے تو پھر آج کوئی بھی پریشان نہ ہوتا اب میں بھول ہی گئی تھی کہ مجھے پل بھر میں گھر میں جانا تھا اب میرا سارا رستہ اسی چیز کے متعلق سوچنے میں گزرا جب حالات ناغوار ہوتے ہیں اور انسان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو اس پریشانی کے عالی میں لوگ اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ ضرور یہ کسی طرف سے کوئی بندش ہے یہ سب سن سن کر دن با دن انسان کا یقین دگمگانے لگتا ہے اور وہ اسی سوچ کی طرف مائل ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایسے مائی بابوں کو ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے ویسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مجود ہوتا ہے جو آپ کو ان کے پاس لے جانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے اور ان کی باتوں میں آ کر لوگ تویز ذاگوں کا سارا لینے لگ پڑتے ہیں اور اسی طرح کالے جادو تک بات پہنچ جاتی ہے اور انسان اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے ہر الٹا سیدھا کام کرتا ہے اور وہ فقیر بابا مائی ایسے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ ان کے سارے کام ان کی مرضی کے مطابق کر دیں گے اور انسان ان کے چنگل میں فنسا چلا جاتا ہے اور ایسا فنس جاتا ہے کہ پھر مکمل طور پر تباہ و برباد ہونے پر ہی سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے کچھ کو تو تب بھی سمجھ نہیں آتی میں نے آج تک اس کالے علم کی وجہ سے کسی کا گھر بستے نہیں ریکھا مگر ایسے لوگ کئی ہیں جن کی زندگیوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا اور اس سے کچھ حاصل ہوتے آج تک کسی کو نہیں دیکھا لوگوں نے اس کی خاطر اپنا سب کچھ تباہ و برباد ضرور کیا ہے کئی بچے بچیاں لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے یقین کو ڈگ مگا بیٹھے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں چڑ جاتے جو صرف ان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور وہ ساری زندگی اس چکر سے نکل نہیں پاتے یہاں تک کہ خود کو ختم کر دیتے ہیں جادو ٹونہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے جو بہت خطرناک صورتحال کا پیش خیمہ ہے اس کے چکر میں کئی گھر اجر جاتے ہیں خاندان کے خاندان تباہ برباد ہو جاتے ہیں مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی خدا ہی اس لانت سے بچائے اور ویسے بھی ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ ایسے تمام کام جس میں دوسروں کا برا چاہ کر آپ اچھا کرنا چاہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے چاہے اسے دم درود کے ذریعے آپ کرنا چاہو غلط کام غلط ہی ہوتا ہے چاہے جتنا مرضی صحیح راستہ آپ اپناو اس کے لیے اسی لیے تو اللہ نے عمال کا دارومدار نیوتوں پر رکھا ہے لوگ کبھی اپنے مسائل کے حل کے لیے کبھی اپنوں کے لیے کبھی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایسے لوگوں کے در پر جا کر بھیگ مانگتے ہیں پیسے بھی تباہ کرتے ہیں اور خود کا بھی کوئی حال نہیں چھوڑتے مگر ملتا کچھ نہیں ہماری عورتیں خاص طور پر اس لانت کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ کمزور یقین ہے اگر ہم اپنے کام جادو ٹونے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھ کر خود کرنے کی کوشش کریں تو شاید بہتری آ جائے نہ جانے ہم خود کیوں اللہ سے نہیں مانگتے ایسے لوگوں کا سہرہ کیوں رونتے ہیں حالانکہ وہ تو ہر پل کہتا ہے مجھ سے مانگو اس کے در پر وقت تو لگ سکتا ہے مگر میوسی کبھی نہیں ملتی انسان جادو ٹونے کے ذریعے تو ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا مگر خود کوشش کم ہی کرے گا اور اس سے اور اس میں پڑھ کر وہ سب کچھ کہیں بھول ہی جاتا ہے شاید کچھ چیزیں کبھی اس کے حق میں ہو بھی جائیں اس کالے جادو کے حصار میں آ کر بدل بھی جائیں مگر یہ سب عارضی ہوتا ہے ایسی چیزیں کبھی دائمی اثر نہیں رکھتی ان کی ایک مدت ہوتی ہے مدت ختم اثر ختم اور پھر اس جال میں پسنے والے کا انجام شروع ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی عذیتناک ہوتا ہے برائی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو اس سے کچھ بھلا نہیں ہو سکتا وہ آخر میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے یہ ہمارا آج کا چپٹر مکمل ہوا کل پھر آپ سے ملتے ہیں نئے چپٹر کے ساتھ اللہ حافظ نئے چپٹر کے ساتھ